اپلے ٹربیورنز میں امیدواروں کی اپیلوں پر سمات جاری کئی امیدوار انتخابات کی دوڑ میں ان کی آؤٹ این اے 139 سے پی ٹی آئی کے امیدوار میاں ازر کے کاغذات نامزد کی منظور این اے 71 سے سوہیل افزل کے کاغذات منظور ہونے پر الیکشن کی دوڑ میں شامل امار علی جان عاطف ایوب میو کے بھی کاغذات نامزد کی منظور این اے 70 سے حافظ حامد رضا این اے 80 سے عصاد اکبر کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور پرویز الہی مونس الہی اور کیسرہ الہی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سمات ٹربیونل نے سمات نو جانوری تک ملتوی کر دی وکیل شکایت کنندہ نے بتایا کہ ریٹرننگ آفیسر کے فیصلی کی کوپی موصول نہیں ہوئی جسٹس احمد ندیم ارشاد نے اپیل پر سمات کی سڑکوں پر ٹریفک آج دہا ہام وارڈنز روانی برقرار رکھنے میں ناکام کیمپس بھول سے مالورٹ تک گاڑیوں کی لمبی کتاریں ایمبولیس بھی پھنس گئی ٹریفک وارڈنز ٹریفک کنٹرول کرنے کی بجائے چالان کرنے میں مصروف سڑکوں پر گاڑیوں میں بند شہری ٹریفک پولیس کو کوسنے پر مضبور لاہور بھی شدید سردی کی لہر برقرار کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ مضافاتی علاقوں میں دھند کے بھی ڈیرے حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویس کو بند رکھا گیا ترجمان موٹر ویس کی شہریوں کو دھند کی وجہ سے دوپہر کے وقت سفر کرنے کی ہدایار بچے سکول کب جائیں گے فیصلہ آج وزیر تعلیم کی چار بجے وزیر اللہ محسن نقمی سے ملاقع شیڈول سکولوں میں چھٹیوں کے اضافے کے حوالے سے مشاورت ہوگی منصور قادر کہتے ہیں ابھی تک چھٹیوں میں اضافے کا فیصلہ نہیں ہوا پرانے شیڈول کے مطابق چھٹیاں نو جنوری تک ہیں دھون نے کئی پروازوں کو اڑان نہ بھرنے دی ایر سیال کی دمام سے آنے والی پرواز پی ایف سیون پور تھری پندرہ گھنٹے تاخیر کا شکار ایر بلو کی دوبائی سے آنے والی پرواز پی اے فور ون ون تاخیر کا شکار پی آئی اے کے لہوڑ سے جدہ جانے والی پرواز پی کے ایٹ فور ون اب اسلام آباد سے روانہ ہوگی میدانی لاکم میں دھون ٹرین شیڈول متاثر سردیوں میں گیس کی قلت کا روایتی مسئلہ حل نہ ہوا مختلف علاقوں میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات گڑی شاہو، کلہ گجر سنگھ، سمن آباد، گلچن راوی، بند روڈ، اسلام پورا راجگرڈ، والٹن روڈ میں گیس، گائب، چومی امر سدھو، نشتر کالونی، مغلپورا، تاج، باغ، عزی پاک بھٹا چوک سمیت متعدد علاقوں میں کم پریشر کی شکایات شہریوں کو کھانا پکانے میں شدید دشواری کا سامنا سردی بڑھتے ہی قہوہ اور چائے کی مانگ بڑھ گئی کشمیری قہوہ، لیمن گراس اور کشمیری چائے شہریوں کے اولین ترجیح شہری مختلف علاقوں اور ذائقوں کے مطابق چائے اور قہوہ پینا پسند کرتے ہیں شہریوں کو کہنا ہے کہ چائے اور قہوہ سردی کا بہترین سب سے مفید اور صحت بخش توڑ ہے ترج موسم میں پولٹری مافیا سرگرم انڈے مزید دو روپے مہنگے فی درجن کیمت 388 روپے ہو گئی مارکٹ میں انڈے چار سو پچاس روپے درجن تک فیرو مرگی کا گوشت بائیس روپے سستہ فی کلو کیمت پانس سو اسٹی روپے ہو گئی زندہ بروائلر کے دام میں پندرہ روپے فی کلو کمی زندہ بروائلر ہولسیل تیم سو پچاسی پر چون ریٹ چار سو روپے کلو مقرر وزیراعلا پنجاب حسن نکوی کی زیرستدارت اچلاست میو ہسپتال کی کینسر وارڈ کو بھی مناوا کینسر ہسپتال میں منتقل کرنے کی تجویز پر گوھر مناوا میں میو کینسر ہسپتال کو جنوری میں مکمل کرنے کا حکم کینسر ہسپتال کے تمام انتظامی اور مالی امور کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کے سپورٹ فوڈ ایتھارٹی کا ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف ایکشن ڈیری سیہٹی ٹیموں کی فیروسپو روڈ پر ناکبندی دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران شہ سو لٹر ناکس دودھ تلف کیا ہے لیجی فوڈ ایتھارٹی آسم جاوید کے مطابق ناکس دودھ کا استعمال صحت کے لیے انتہائی موزر ثابت ہوتا ہے کمیشنل لاہور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ کا بند روڈ کوریڈور کا دوران منصوبے پر جاری کاموں کا جائزہ لیا چیف انجینئر الڈی اے ایم ڈی واسا پروجیکٹ ڈیریکٹر اور کانٹریکٹر نے بریفنگ دی کمیشنل لاہور کی پیکیج ون کے کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایات آجی پنجاب عثمان رنگر کی سیف سیٹی آتھورٹی ہیڈ آف ایف سامت اجلاس کے صدارت کی ایک خدمت مرکز ٹرافک لائسنس کے سمیں دیگر محکمانہ عمور زیرے بحث آئے آجی پنجاب کی لاہور میں ایک خدمت مرکز کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت میٹرک کے سالانہ امتحانات کے آرزی ڈیٹھ شیٹ جاری یکم مارس سے میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہوگا پہلا پیپر سیوکس کا لیا جائے گا نہم کے پیپر کا آغاز انیس مارس سے ہوگا نہم جماعت کا آخری پیپر چار اپرل کو ہوگا سیول کورٹس کی ملٹون کجہری منتقلی کا فیصلہ لہور بار اسیسیشن کے ادائیت پر وکلا کی پانچ وے روز بھی ہڑتال لہور کی ماتحط عدالتوں میں کیسز ملتی بھی کیا جانے لگے دور دراز سے آئے سائلین پرشاہ لہور میں نو سال بعد دوبارہ نئی بسے چلیں گی سموک کو منظر رکھتے ہوئے محول دوست ایکو فرینڈی بسیں چلانے کے منصوبے میں پیشرف پنجاب حکومت نے الیکٹک بسیں درامت کرنے کی منظوری دے دی پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے انٹرنیشنل کمپنیوں سے دستاویزہ طلب کرنی مہنگائی مافیا ویلگام سبزیوں اور پھلوں کے منمانے دام لیسن ساس سو پچاس ادرک ساس سو پیاس دوستو پچاس اٹیماتر ایک سو ستر روپے کلو میں فرو مٹر اور اروی دوستو پچاس شملا میچ دوستو بیس آلو اسی روپے کلو بیکنے لگے انا نو سو پچاس انگور ساس سو پچاس تیپ چار سو امرود دوستو روپے کلو میں دستیاب نگاری اوقات میں ڈولر چوالیس پیسے سستا انٹرنیشنل میں ڈولر دوستو اکاسی روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈولر دوستو تیراسی روپے پچاس پیسے پر ہو موسیقی